خدا امد خدا آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خدا امد خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے رحم اور فضل کو ہماری زندگیوں میں اپنے جلال کے ساتھ روز بروز دکھاتا رہے اور اس کی گونہ گون محبت اور اس کی لا زبال قدرت ہماری زندگیوں کو چلاتی رہے ہم روح مقدس سے یعنی پاک روح سے بھر کر اس کی خدمت میں اس کی تابداری میں یوں ہی چلتے رہیں کلام مقدس میں سے ہم پیدائش کی کتاب بک آف جینیسیس بیرشید اتپتی اور اس کے تھرڈ چپٹر میں ہیں اور اس کی پہلی چودہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس پوائنٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں جس میں وہ کنورسیشن جو کہ خدامن آدم حوہ اور سام کے درمیان ہوئی جس میں خدامن نے ان سب کو کنفرنٹ کیا ان کے اس ایکٹ کے جواب میں جو انہوں نے خدامن کی نافرمانی کرتے ہوئے حکم عدولی کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا اور ہم نے دیکھا لاسٹ آڈیو میں کہ کس طریقے سے خدامن نے آدم سے سوال کیا اور آدم نے حوہ کا نام لیا اور خدامن پر بی الزام دیا حوہ سے جب سوال کیا گیا تو حوہ نے سامپ کو مجرم ٹھہر آیا اور خدامن نے پھر سامپ سے سوال نہیں کیا بلکہ سامپ کو as if God is saying enough is enough that's it مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کی سوچ اب کیا ہے تو سامپ کو جو ہے وہ خدامن نے ملاؤن ٹھہر آیا اس کو لانتی قرار دیا اور اس کو سزا دی اس سزا کے الفاظ کے بعد ایک آیت ہے جو کہ آج ہم پڑھیں گے جو کہ پندرمی آیت ہے اس میں خدامن نے ایک نبوتی کلام کیا the gospel according to the book of Genesis اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی اس کتاب کی کی ورس ہے اس کی سب سے کہہ لیں کہ سب سے ضروری آیت ہے اور پندرمی آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تو اس کی ایڑی کو پر کاٹے گا اب یہاں پر سامپ سے ہی یہ الفاظ کہہ جا رہے ہیں لیکن خدامن نے ایک ریڈیمشن پلان جو ہے وہ سب کو دیا ہے چھٹکارے کا ایک منصوبہ بنیر و انسان کے سامنے رکھ دیا ہے خدامن خدا نے ایک اشارہ دیا ہے مسیح کی پدائش کی طرف اور یوں سمجھیں کہ ایک عورت اور مرد دونوں کو یعنی آدم اور حبہ کو ساتھ میں ہنٹ بھی دیا کہ ایک آئے گا جو عورت کی نسل سے اور آ کر اس کے سر کو کچھ لے گا ایک چیز ہم اگر غور کریں تو اگر آپ نے کبھی کیتھلک بائبل جو کہ ہمارے جو کیتھلک چرچ کے دوست پین بائی یوز کرتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈیفرنس نظر آتا ہے لیزن بھی میں آپ کو بتا دوں گا جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ سٹیڈی کو ہم بڑا نیوٹرل وے میں کر رہے ہیں اور ہم تمام صحیح نظریات کو بھی دیکھیں گے اور غلط نظریات کو بھی دیکھیں گے یا پھر آپ میری طرف سے صحیح یا غلط کا جو ہے مجدہ نہیں سنیں گے اور میری طرف سے صحیح یا غلط کی ڈیکلیریشن نہیں دیکھیں گے لیکن میں مختلف نظریات آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ اس کو کلام کے مطابق پرکھی گا اور ان کو اپنا فیصلہ جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق کی دیگا کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے اگر ہم کیتھلک ٹرانسلیشن پڑھیں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور پڑھئے گا اردو کی تو اس میں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا اب یہاں پر اردو میں یہ ہم دوسری پروٹیسٹن بائبل یا جو ریوائزڈ ورجن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا لیکن کیتھلک بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گی تو اب بالکل فرق آ جاتا ہے بہت بڑا فرق آتا ہے عام طور پر دو نظریات جو ہے وہ یہاں پر کیتھلک جو ڈاغما ہے یا کیتھلک کہلیں کہ تعلیم ہے اس میں جب پوچھا جائے یا کیتھلک سیمنری جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچلے گی جب لفظ یوز ہوا ہے تو یہ اشارہ مقدسہ مریم کی طرف ہے اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس نسل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نسل کچلے گی سو دونوں صورتوں میں یہ نظریات فٹ نہیں ویٹھتے ہیں کیونکہ جب ہم نسل کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ سمسین آسری کا ذکر نہیں ہے نسل کے حوالے سے میں بھی ہم اس کو گوھر سے دیکھیں گے کہ نسل کے حوالے سے یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے ہر چند کے پارشلی وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ سمسی بھی مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہی بیگ بریکٹ شاید نسل کا وہ کانسپ مسیح پر فٹ آئی لیکن ایسا نہیں ہے مسیح کی ذات یقتہ ہے اور مسیح کی یاد ون این اونلی ہے اور اس جیسا اور کوئی نہیں ہے سو مسیح کی ذات کو ہم باقیوں کے ساتھ ایک ہی بریکٹ میں نہیں شامل کر سکتے اگر یہ مقصر مریم کی بات ہو رہی ہوتی جیسا کہ کیتھلک ترجمہ سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ ترے سر کو کچھ لے گی تو پھر پھر ایک اور اس میں کا باحت یہ ہے کہ خدا منجیس مسیح کا جو ریڈیمٹیو ورک ہے جو سلیپ پر چھٹکارے کا کام ہے وہ اس پر گرہن آ جاتا ہے وہ کم تر پڑ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر لائم لائٹ جو ہے وہ مقصر مریم کو دی جا رہی ہے کہ یسو مسیح کی سلیپ کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ تھا تو وہ مقصر مریم کی وجہ سے سب ہوا یعنی کہ مقصر مریم کو زیادہ بڑا رتبہ یا اوپری درجہ دیا گیا اور مسیح کو نیچے والا یعنی کہ ٹیکنیکلی انڈائیکٹلی نجات کا بندوست مقصر مریم نے کیا ہے ہرچند کہ یسو مسیح نے سلیپ پر جان دی ہے لیکن اگر مقصر مریم نہ ہوتی تو یسو مسیح سلیپ پر جان نہ دے پاتے یا یسو مسیح کی پیدائش کیسے ہوتی دنیا میں لانہ مسیح کو وہ سلیپ سے زیادہ بڑا قدم قرار دے دیا گیا حالکہ ایسا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خداون اگر چاہتا تو وہ خدا مجیس سلیپ کو ڈائریکٹلی اسمان سے بتا سکتے تھے ایسا یعنی کہ there are reasons why خدا نے مقصر مریم کے طرح یا کسی عورت کے طرح پیدا کیا لیکن by no means کائنات کی جتنے بھی واقعات ہیں عورت سے پیدائش آدم اور ہوا کا پیدا کیا جانا اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے اشخاص آئے let's say کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں جتنے بھی دنیا میں پیدا ان میں سے سب سے افضل مقام اگر مقدسہ مریم کا بھی ہوتا یہ ہے let's say تو اس کے باوجود سلیپ کا واقعہ اس سے بڑھ کر وہ چیز نہیں ہے سلیپ کے واقعے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیزو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں خداوند کی محبت کی انتہا ثابت ہو جاتی ہے جس میں دنیا کے اندر نجات کا جو ہے وہ جھنڈا گڑ جاتا ہے اور سلیپ کا واقعہ وہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیز once and forever شکست کھا گیا اور جو کچھ بھی دنیا میں evil ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ destroy کر دیا گیا یہاں پر لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا سو یہاں پر ہنٹ یہ دیا گیا خدا من جیسیم سی کی موجزانہ پیدائش کے والے سے miraculous برت کے والے سے کہ وہ عورت سے پیدا ہوگا جو کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی معرفت جیسے یہ سایہ نبی نے کہا کہ دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے سو وہاں پر اس کو بتایا گیا لیکن اس جگہ پر جو عورت لفظ ہے وہ وائیڈر سنس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بنی نو انسان کی بات ہو رہی ہے اور کلیسیا یعنی کہ بنی اسرائیل کی بات بھی ہو رہی ہے کہ خدا من ریڈیمشن کے لیے ایک قوم کو چنے گا اور ایک جماعت کو بنائے گا اور کلیسیا کو بنائے گا پھر ایک ہی بات دو دفعہ کہی گی جو کہ ہیبرو ایڈیومیٹک یعنی عبرانی محاورتی زبان ہے کہ پہلا جو لفظ کہا گیا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداور ڈالوں گا اور دوسرا جو حصہ ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا یہاں پر جو لفظ ایڈی ہے وہ بھی نسل کے حوالے سے ہے فالوئنگ کے حوالے سے ہے کیونکہ ایڈی کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ عبرانی زبان میں اکب آیا ہے اکب آبویسلی پشت کو کہا جاتا ہے اگر اردو کو جو لوگ سمجھتے ہیں تو یہ فارسی کا لفظ ہے یا عربی کا لفظ بھی ہے اکب جس کو عبرانی میں آقاب بھی کہتے ہیں اسی سے لفظ یاکوب نکلا ہے یاکوب کے معنی ہے ایڈی کو پکڑنے والا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یاکوب اور عیسیہ پیدا ہوئے تھے تو اس نے اس کی ایڈی کو پکڑا ہوا تھا اگر ہم بک آف جینیسس پیدائش کی کتاب اور اس کے پچیسویں باب میں جائیں تو لکھا ہے کہ اکیسویں عیت میں کہ ازحاق نے اپنی بیوی ربکہ کے لئے خداون سے دعا کی کیونکہ وہ بانج تھی اور خداون نے اس کے دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکہ حاملہ ہوئی اور اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مضاہمت کرنے لگے تب اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں وہ خداون سے پوچھنے گئی اور خداون نے اس سے کہا کہ دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا تو لکھا ہے کہ جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں یعنی جڑواں ہیں ٹوئنز ہیں اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ اور اس نے اس کا نام عیساؤ رکھا یعنی عیدام جو کہ اس کا مطلب ہے سرخ والا اور اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ یعکوب کی عیساؤ کی ایڈی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس نے اس کا نام یعکوب رکھا جس کا مطلب ہے ایڈی پکڑنے والا یعنی دھوکے باز ہے حالانکہ ایسا نہیں یہ ایک آیت کی جو کہ آگے جا کر عیساؤ نے مس انٹرپیٹیشن کی تو اس سے لوگ جو ہیں وہ غلط مطلب نکالتے ہیں لیکن یعکوب کا مطلب ہے پیچھا کرنے والا ایڈی پکڑنے والا پشت اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ تیری ایڈی پر کٹے گا یعنی کہ اس کی پشت پر اس کی اس کی جو نسل ہے اس کو وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا اس کو اس کے خلاف جنگ کرے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارشل فلفلمنٹ خدا من جیس سمسی اندر نظر آتی ہے پوری ہوتی اس کی پشت پر وہ وار کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا من جیس سمسی کی پیٹ پر کوڑے مارے گئے اور خدا من کے پیروں میں کیل لگائے گئے اور ایڈی پر کاٹنے کی کوشش کی لیکن خدا من جیس سمسی نے ابلیس کے سر کو کچلا اپنی ایڈی کے نیچے لیکن یہ بات یہاں سے آگے ضرور بڑھتی ہے سو انیشیل فلفلمنٹ میں یہ خدا من جیس سمسی کے بارے میں الفاظ ہیں کہ تیری نسل اور عورت کی نسل لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عورت کی نسل اگر ہم مسی کہیں تو وہ بہت ارلی فلفلمنٹ ہے لیکن ابلیس کی نسل کون سی ہے وہ کس کو اپنی نسل گردان دائیں یہ میرے عزیز مخالف مسی کی بات اور اس آیت میں نہ صرف سلیب کے واقعہ کا ذکر ہے بلکہ آخری زمانہ تک کی وہ جنگ کا ذکر ہے جو ابلیس اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر لے کر آئیں گے اور مخالف مسی خدا مند کے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے جب نکلے گا ریولیشن مکاشفہ پرکاشت واقعہ پرکاش دی پوتھی اس کا بارمہ باب اگر ہم دیکھیں اور اس کی نومی آیت دیکھیں ساتھویں ایسے لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے آجدہا سے لڑنے کو نکلے اور آجدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لئے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا آجدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کھلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دئیے گئے پھر میں نے آسمان پر سے یہ آواز آتی بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو دن رات ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگائے کرتا ہے گرا دیا گیا اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس تارویی آیت میں کہ آجدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا اب وہ عورت کا وہاں پر ذکر ہے اور عورت کی اولاد عورت کی نسل کا وہاں پر ذکر ہے یہ عورت بنی اسرائیل ہے ہم لوگ ہیں تمام جماعت ہے خدا ون کے گھر کے لوگ ہیں اور اس کی نسل یعنی عقب سے کیا مراد ہے کہ سب سے end والی نسل یعنی آخری زمانہ کی نسل کے ساتھ پھر ابلیس کی نسل یعنی مخالف مسیح اور اس کے لوگ جنگ کریں گے اسی لئے لفظ جو کہ آگے کی طرف پھر بڑھتی ہے تو آپ کبھی آگے کی طرف چال کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایڈی جو ہے وہ آپ کے سب سے پیچھے سب سے end پر ایڈی آپ کی جو ایک پچھلا پیر ہے اس کی move ہوگی سو that means کہ بالکل end پر کون سی نسل یوں بتا رہا ہے اور خدا من اس آیت میں پوری دنیا کی ہسٹری کو بیان کر دیا بتایا گیا کہ ریڈیمٹیو پلان کیا ہوگا خدا من کی نجات کا بندوبست کیا ہوگا خدا من کی طرف سے کیا ہوگا اور پھر آخری زمانہ کے جو لوگ ہیں آخری پشت ہے وہ کس مسئبت موسیقی